لیٹ کی بیٹھتی ہوئی تھی چھولے پہ اس کے ساتھ ادھر کوئی واقع ہویا ہے جی یہ میری خالان کا بیٹا ہے موسیقی ابھی میں سویا اٹھاؤں اور اس بلی کے کام چیک کریں ابھی گاڑی میں نے کر رات کو واش کروائی تھی اب پھر اس کو واش کروانا پڑے گا یہ اوپر چڑھ کر ساری گاڑی کے اوپر پاؤں لگا دیتے ہیں وہ چپک چپک کے چپک چپک کے ساری گاڑی انہوں نے خراب کر دینی ہوتی ہیں ایک یہ ہے ایک گولڈن رنگ کا بلہ ہے یہ تین چار جو بلیاں بلیاں مل گئے انہوں نے میرے کبوتر بھی کھایا تھے اور اب یہ لوگ میری گاڑی کے اوپر بھی بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں غصہ ہم ان پر نکال نہیں سکتے اور اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ایسے یہ مطمئن بلے ہیں کہ آگے سے غلطی بھی کرتے ہیں اور آگے سے پھر ہمیں گھوریاں بھی ڈالتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کیا وکیلوں کو گھوریاں ڈالنی چاہیے ہیں ان کو ان پر کیس ہونا چاہیے ہیں کیا خیال ہے آپ لوگوں کا اسلام علیکم جی امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ چکھوں آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں بلیوں نے جو ہماری گاڑی کا حال کیا ہے نا اس کے بعد گاڑی کا ووش ہونا ضروری ہے تو اس وقت میں نے سوچا کہ کچھری جانے سے پہلے پہلے اس کی تھوڑی سی سروس کروالی جائے ابھی میں نے کیمرہ نکال لائی تھا کہ میں نے سوچا کہ تھوڑا سا گاڑی کی طرف کیمرہ کر کے اپنا کونفیڈنس بحال کرتے ہیں تو جو گاڑی ووش کرنے والے نا انہوں نے ریکویسٹ کی کہ یار نا ویڈیو نہ بنے ہیں ان کی پتہ نہیں ادھر کوئی پرائیویسی تھی تو میں نے ان کی پرائیویسی کا خیار رکھتے ہوئے ویڈیو نہیں بنائی اور اس کے بعد پھر ہم کچھری کی طرف روانگی ہماری ہو گئی تھی اور روانگی کی ویڈیو میں نے نہیں بنائی اور اب یہ کچھری میں انٹری کی ہم میں نے ویڈیو بنائی ہے اور اس ٹائم یہاں پہ نہ گاڑیوں کی منڈی لگی ہوتی ہے اور اس ٹائم پارکنگ کا ڈھونڈنا مرتے ہوئے بندے کو سانس آنے والی بات ہے اگر اس کو دوبارہ سانس آ جائے نہ ہوئی حال ایدر اتنے رش میں بھی اگر پارکنگ مل جائے نہ تو یقین مانو کہ ایک غنیمت کی بات ہے اور اگر ایدر گاڑی لگا کر بھی چلے جائے نہ کھڑی کھڑی گاڑی کو نہ کسی نہ کسی نکر سے ایسا درگڑ کے جاتے ہیں لوگ کہ بندے کے دل سے نہ ایسی کوئی کس کس کے نہ کوئی دس پندرہ کلو کی جو گالی ہیں نہ وہ نکلتی ہیں ابھی کچھ دن پہلے ہی میں نے گاڑی کا سارا کام وغیرہ کروایا ڈینٹنگ پینٹنگ اے ون کروای اس کے نیکسٹ ڈی بمپر ہمارا گاڑی کا کسی نے توڑ دیا اچھا ابھی کچیری سے ہم نکلے تھے اور کچیری سے نکلنے کے بعد ابھی ہم آیاں جی کنار روڈ پر ابھی بھائی کو میں نے چھوڑا ہے اور پیٹرول جو ہے نا پیٹرول کی صورتیں یہ ہے کہ سیل جو ہے وہ بلنگ کر رہا ہے تو ابھی چلتے ہیں بھائی کو میں نے ادھر چھوڑا آفیس اور آفیس چھوڑنے کے بعد ابھی نا میں پیٹرول ڈلوا کے واپس پھر بھائی کے پاس ہی آنا ہے آج تھوڑا سی مسروفیت کم تھی جلدی فری ہو گیا ابھی جمعہ پڑھنے کے بعد نکل آیاں گھر موسا مہا کر دے مہا چاچے بلائی صاحب بلائی صاحب ماٹ ہیپنڈ آئے نہیں ہوئی آئی نہیں ہی کیچی 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 موسیٰ کیچی 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 موسیٰ کیچی 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 کیا کرو اگی کرو اگی کرو آگا آگا قید رہتا مٹھارو کیا کرو رہتا دیکھ آپ آئز کلوز کرو موسیق tief spektrum موسیق موسیق چچکے کیا سے کہتے ہو؟ چچکے کیا؟ گیچی 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 گی چچکے کوئی بات نہیں چچکے اپنی وچ پین نہیں چچکے موسا پا 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 نہیں پا 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 نہیں پاپا کی نہیں پاپا کی نہیں کیوں اٹھاؤ آپ نے چاہ چکے اور پاپا کو اگی نہیں کی پھر آپ کو نہیں اٹھانا تو اگی کرو پٹھو لاج ہے ابھی نہ میں آپ لوگوں کو اپنے کزن سے ملواتا ہوں یہ مجھے ایک جنوں والی سٹوڑی سنواتا تھا تو میں نے سوچا کہ اس کو ریکوڈ کر لوں لیکن جب کیمرہ نکالا تو یہ ذرا گبرا گیا تھا تو اس کو میں مطمئن کر رہا تھا اچھا اس ٹائم نا ہم بیٹھے ہوئے تھے یہ میری خالان کا بیٹا اور یہ مامو کا بیٹا اور یہ رہتے ہیں جی تاملیہ والا میں مامو کا بیٹا جو ہے نا یہ اکیلا ادھر رہتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ باقی سارے شہروں میں شفٹ ہو گیا ہیں کچھ فیصلہ بات میں اور کچھ لاہور میں اس کے ساتھ ادھر کوئی واقعہ ہوئے جی جنہی ہے کوئی اس طرح کا نظام اس کو نظر آیا تو وہ سٹوری یہ شیئر کرنے لگا اس کے بعد اس کو بتائیں گے کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے بھی ادھر حویلی میں نا ایک اس طرح کا واقعہ ہوا تھا تو وہ آپ کے ساتھ بات میں شیئر کرتے ہیں پہلے اس کی بات ساتھ ہاں جی حسین ہم نے ایک دفعہ اپنے ڈیڑے پہ گئے تو وہاں سے ہم نکل کے آ رہے تھے تو وہاں ایک نہ لڑکی بیٹھی ہوئی تھی چھوڑے پہ اور اس ٹائم میرے ذہن میں خیال بھی نہیں تھا کہ ہمارے گرنے تو کوئی چھوڑے ہی نہیں لیکن یا اس نے مجھے آواز دی کہ میں اس کی طرف ہی چلا گیا وہ جب میں انتر گیا وہ کچھ بھی نہیں تھا پھر پھر میں وہاں اس پہ باگ گیا بس اور ایک دفعہ سکول میں بھی ہمار ساتھ ایسے ہی ہوا تھا میں اور میرا خیزن بیٹھے ہوئے تھے سلائیڈ کے اوپر اور سامنے ایک دیت کا جو شیشہ تھا نا وہاں پہ ایک لڑکی کا سایہ آیا اور اس نے یعنی کہ اتنا اٹیک کیا ہم سکول سے ہی باگ گئے عمر اس کی تقریباً سولہ سترہ سال ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو نا جن کوئی بھی نہیں نظر آیا صرف اور صرف اس کو نا چڑے لیں نظر آئی ہیں مامو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کے لیے نا جوتے تیار رکھیں اس کو کمی ہو گئی ہے ایسے مجھے ایک بات بتاؤنا اس نے تمہیں آواز لگائی تو تم نام محرم کی طرف کرنے کیا گئے تھے ہاں مجھے لگا ہوں ایسے پیار میں پہتے ہیں ہاں ویسے آپ جوتوں کے لائے کے پھر ہیں کوئی خدا دا خوف کرو لانت انسان اچھا میں نا انہیں سٹوری میں نے بھی سنی تھی کہ ان کا نا تاندلے والا میں گھر ہے اور ادھر ارد گرد جو ہے نا کافی کرسٹن وغیرہ جو ہے نا وہ ان کی تداد زیادہ ہیں مسلمان ادھر کام ہی رہتے ہیں پتہ نہیں یہ بھی میرا شاہر ہے کہ نہیں ہے کلمہ پڑھے آئے ہے اس میں ہنسنے والی کونسی بات کوئی شک ہے مسلمان ہونے پہ آپ ہاں عمر عیس کے مسلمان ہونے پہ آپ کوئی شک ہے اچھا یہ کنفرم اس کے جو ہے نا اس کے والد جو ہیں یہ میرے وہ میرے مامو لگتے ہیں وہ ان کے گھر جا کے نا اوپر سوئے ہوئے تھے تو یہ میری خالان کا بیٹا ہے عمر یہ میرا خیل پہلے بھی ایک دو بلوگ میں آئے تھے نا اس کا جو والد ہے نا یہ عمر لوگ مطلب میری خالان کے گھر پہ سویا ہوا تھا اور وہ گھر تھا فرسٹ فلور پہ اور باقی جو سارا گھر ہے نا وہ گراؤنڈ فلور پر ہے باقی جو ہے نا سیکنڈ فلور یا فرسٹ فلور نہیں بنی ہوئی ابھی انہوں نے میرا خیل ادھر بنائی ہے اس وقت نہیں تھی ہوتی جدر فرسٹ فلور پر خالان کا گھر ہے نا اس کے نیچے چمڑے کی انہوں نے کار خانہ بنایا ہوئے اور اس گھر کے اوپر نا مامو سوئے ہوئے تھے تو خالان کو نا گرانڈ فلور پہ گھر ہے مطلب گھر ہے ایسی ہے کہ بس ہاں ویلی ٹائپ ہے تو سب نے اپنے پورچن بنائے ہوئے ہیں خالان تھی نا میری سب سے بڑی خالان ان کو ایک عورت نظر آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اگر اپنے بھائی کی زندگی چاہتی ہو تو اس کو کہو کہ ادھر سے اٹھ کر اپنے گھر چلا جائے یہ تھی نوعہ تھا آپ کے والا صاحب کے ساتھ میں اس کے بارے میں نہیں جانتا تو جانتا تب آپ کی زیر تمیر تھے نا اس لیے ملتے ہیں جی کسی نیکس ویڈیو میں کسی نیکس ٹوپک صاحب تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اور جس جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دے اور اس کے ساتھ بیل آئیکم کو ضرور دبائے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو بروقت مل سکے اور یہ شرٹ جو ہے نا یہ پچھلے آپ لوگوں نے کافی ویلوگز میں دیکھ لی ہوگی تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ آرہا ہوگا کہ اس نے شرٹ کیوں نہیں چینل کی تو شرٹوں کو چینل کرنے کی بجائے ہم تھوڑا سا ویلوگنگ پر محنت کر رہے ہیں تو آپ اس شرٹوں کو چھوڑیں آپ لوگ ہماری نا محنت چیک کریں کہ ہم کتنی محنت اور سٹرگل کے ساتھ ڈیلی ویلوگنگ کر رہے ہیں اور کانٹنٹ اس طرح کا بنا رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا بہتری پچھلے کانٹنٹ کی نسبت آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کریے گا اس پر ایک اچھا سا کمنٹ بھی کریے گا اور اس کو اپنی فرنڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا تاکہ ہماری یوٹیوب فیملی میں اضافہ ہو سکے کیونکہ آنے والے دنوں میں تو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ویلوگز آنے والے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ میس نہ کر دیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تک میری ہر آنے والی ویڈیو اللہ حافظ